سینہ کی بات چل رہی ہے تو میں سرجیکل سٹرائکز پہ آتی ہوں جب سرجیکل سٹرائکز ہوئے ہیں اس کے بعد بہت سے پور سینک جو ہیں انہوں نے کہا کہ سرجیکل سٹرائکز کا راجنیتی کرن نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن ہر الیکشن میں جو اس کے بعد جو الیکشن ہوئے ہیں بی جے پی اسے ایک سکسس اور ایک پولیٹیکل طور پر اس کا استعمال کر رہے ہیں کیا یہ غلط ہے؟ پہلی بات ہے کہ میں سویام اسمت کا ہوں کہ سرجیکل سٹرائکز کا راجنیتی کرن نہیں ہونا چاہیے اس میں تو کوئی بیوادی نہیں ہے لیکن جب سرجیکل سٹرائک ہوا تو کسی سرکار کے منتری نے بیان نہیں دیا ہے نہ پردھان منتری نے بیان دیا ہے سینہ کے افسر نے دیش کو جانکاری دی اور وہ بھی انفرمیشن دی ہے اور وہ انفرمیشن یہاں دی اتنا نہیں ٹیلی فون کر کے پاکستان کو بتایا گیا تھا اور جب تک پاکستان کو سوچیت نہیں کیا تب تک ہندوستان کے میڈیا کو بھی نہیں بتایا گیا تھا اور سینہ نے خود نے آ کر کے اپنا یہ ڈیٹیل ڈیپورٹ دیا تھا وہیں بات سماپ تو ہو گئی تھی لیکن دیش کا دربھاگ یہ ہے کہ اسی دن پولٹیکل پارٹی کے کچھ لیڈروں نے سرجیکل سٹرائک پر شک کھڑا کیا پاکستان کے لیے تو اس پرکار سے بولنا ضروری تھا کوئی کہ ان کو مورل ٹکائے رکھنے کے لیے آوشک تھا لیکن جو بات پاکستان بول رہا تھا وہ ہمارے دیش کے لوگ بول رہے تھے اپنے بات کو بجن دینے کے لیے پاکستان کا دے رہے تھے راجنیتی کرن وہی سے شروع ہوا آپ نے دیش کی سینہ کے لیے اناپ سناپ شبد بولے اور میں مانتا ہوں کہ جنہوں نے اس پرکار سے دیش کی سینہ پر اس پرکار کے آشنکائے کی ہیں سرجیکل سٹرائک پر آشنکائے کی اور پہلے ہی دن بیان باجی کر کر کے اس پرکار سے اس کو روند ڈالنے کوشش کی وہ غلط ہوا ہے اور اس لیے میں پرسٹ مت کہا ہوں کہ اس کا قطعی راجنیتی کرن نہیں ہونا چاہیے دوسری بات ہے سینے کا گورو کرنا اتنا ہی ضرور ہی ہوتا ہے سینے کے پراکرم کا ورنن کرنا اتنا ہی ضرور ہوتا ہے دیش کے پردھان منتری کے ناتے دیش کی سرکار کے ناتے اور دیش کے ناغری کے ناتے ہم سب کا ڈائیت میں بنتا ہے کہ 62 کے لڑائک میں بھی ہمارے سینہ کا پراکرم ہو تو اس کا جکر کرنا چاہیے سرجگل سٹائک میں ہمارے سینہ کا پراکرم ہو تو اس کا بھی جکر کرنا چاہیے دیش کے جینے مرنے والے لوگوں کے گوروگان ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا تو گوروگان کو راجنیتی کرن کہنا انوچیت ہے موسیقی موسیقی